اسلام علیکم دوستوں دوستو ڈراما سیریل نند میں گوھر نے جو بھی چالے چلی تھی اب وہ اپنی ساری چالوں میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے جانگیر کو تو پہلے ہی گوھر نے اتنا شک میں ڈال دیا ہے کہ وہ یہاں پر رابی کو کسروار سمجھنے لگا ہے اور آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ گوھر کی وجہ سے جانگیر اور رابی کا یہ رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے جہاں پر جانگیر غصے میں آ کر بلاخر رابی کو اپنے گھر بیج دیتا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گوھر اپنی چالوں میں کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اس نے جو چاہا ہوتا ہے اسے وہ حاصل ہو چکا ہے اور وہ اپنی ماں کو پون کر کے کہتی ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں یہاں سے رابی کو دگی مار کر گھر سے باہر نکل والوں گی اور میں اپنی چالوں میں اچھی طرح سے کامیاب ہو چکی ہوں گوھر کی یہ ساری کے ساری باتیں پیچھے کڑا جانگیر سن لیتا ہے اور جانگیر بہت زیادہ غصے میں آتا ہے وہی پر گوھر کو کڑے کڑے طلاق دے دیتا ہے اور اسے دکے دے کر گھر سے نکال دیتا ہے اب جانگیر کو اپنی کیا پر بہت زیادہ پشتاوہ ہوتا ہے تو وہ رابی سے ماں بھی مانگنے اس کے گھر چلا جاتا ہے جانگیر کو دیکھتے ہی رابی شدید غصے میں آ جاتی ہیں اور اپنی بابی سے کہتی ہے کہ اسے بولے ابھی ہمارے گھر سے چلا جائے میں اس انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی جانگیر کہتا ہے کہ میں گوھر کی باتوں میں آ کر بہت کیا تھا آج میں جتنا شرمندہ ہوں اگر تم نے مجھے محب نہ کیا تو خدا کی قسم میں اپنی جان لے لوں گا رابی تو کسی صورت محب نہ کرتی لیکن بابی کے کہنے پر رابی جانگیر کو محب کر دیتی ہے رابی امید سے ہوتی ہے رابی اور جانگیر کو بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے اور اس خوشخبری کے آتے ہیں جانگیر اور رابی کے ہاں ایک بیٹے کے پیدائش ہوتی ہے تو یہاں پر جانگیر اور رابی کے بیچ میں جو بھی دوریا اور غلط پہمیاتی وہ سارے کی ساری ختم ہو جاتی ہے تو جانگیر رابی کو اپنے گھر واپس لے آتا ہے اور اپنی باقی کی زندگی حاصل خوشی گزارتا ہے